ہاتھ کا ٹچ ہے تو ایک تو بچے کے ساتھ کلوز ہوگی ماں یا باپ جو بھی بچے کے ساتھ کلوز ہوں گے اور اس کے ساتھ آپ نے اینکر چینج کر دیا اس اینکر کو کلیپس کر دیا تو ایونچولی آپ کا بچہ بات مانے گا اور یہ امیز کریں ناظرین کو ہزاروں ایسی مثالیں ہیں مجھے یاد ایک ایک ہمارے بہت پرانے جاننے والے تھے بگیرے صاحب وہ ان کے بیٹے تھے وہ بھی کرنل تھے تو انہوں نے اس کا بیٹا تھا وہ وقت پہ سکول کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا یعنی وین آگئی ہے اور وہ ماں باپ اس کو کہہ رہے جاؤ جاؤ وین آگئی سمہا لیٹ ہوتا تھا اور وہ وین والے بھون بجا رہے ہیں ماں باپ پینک کے اندر جلدی سے یہ ڈالو یہ ڈالو لنچ باؤ گئی ہے بال نہیں باؤ گئی ہے ان کو میں نے بتایا یہ چیز انہوں نے اب کبھی دکھائیں گے یہاں پہ بہت ساری چیزیں دکھانی ہیں کیونکہ اس پروگرام اور یہاں سے جو کانٹنٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ گھر گھر جائے اور لوگوں کی لائف میں بہتری آئے تو میں نے اس کو پینڈولم دیا شاید کو میں نے کہا جی پینڈولم لے انہوں نے پینڈولم لے کہ بچے جب انجوئی کر رہا تھا پینڈولم کو اور جب وہ بالکل ایبزوب ہو گیا کیونکہ انسان ایبزوب ہو جاتا ہے نیرو فوکس اف اٹنشن ہو گیا تو کرٹیکل فیکلٹی جو مائنڈ کی ہے وہ کام نہیں کرتی اس وقت فلٹرز کام نہیں کرتا دروازہ کھلا ہے چوکی دار ہٹ گیا ٹھیک ہے اب جیسے ہمارا ڈرائیور اس وقت چاہی پینے گیا تو چوکی دار جب ہٹ جاتا ہے دروازہ کھلا ہے کوئی بھی اندر آتی ہے اس وقت اس نے سجیشن اس کو دیا اس دن کے بعد سے آج ماشاءاللہ اس کا بیٹا اس وقت شاید کالج میں ہے اس نے کہا اس دن کے بعد سے سکول ڈیز میں جب صبح سکول جانا ہوتا تھا وہ نیچے کھڑا ہوتا تھا وین آنے سے پہلے بولنے نہیں پڑائیں گے ایک مجھے باہت بتائیں بچوں پہ اپلا ہو سکتا ہے بیویاں اپنے ہزمتوں پہ بھی کر سکتی ہیں گھر میں کسی رشتے میں پوزیٹیوٹی لانی ہو کسی کو اپنے قریب کرنا ہو اپنا گرویدہ کرنا ہو کوشش کرنا ہو کہ بیچ کے تنازے ختم ہو جائے مگر اس میں تھوڑی سی آپ مہارت حاصل کر لیں کیونکہ آپ ہوگا یہ کہ جب آپ غصے ہوں گے تو آپ بھی جملے آدانی کر سکیں گے آپ فوٹ سے بٹ لائیں گے بٹ لائیں گے تم نے یہ بات کہی تھی مگر چلے ایک ہمارے ساتھ ایک کال ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیسی ہیں آپ جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں جی کہیے آپ نے ٹی وی کا وولیوم ذرا سا سلو کر دے جی میرے تین بیٹے ہیں جو بڑے بیٹے ہیں اور دوسرے چھوٹے بیٹے ہیں جسرے نمبر کے وہ بہت زیادہ قصہ کرتے ہیں بہت سال ہے جی وہ آٹھ سال کے ہیں ٹھیک ہے جو بیٹے ہیں آٹھ سال کے وہ قصہ بھی زیادہ کرتے ہیں ان کی گیادرنگ نہیں ہے یعنی کوئی دوست بھی نہیں بنتا ہے ان کا مائن میرے سمجھ نہیں آتا صحیح اور جو بڑے ہیں وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں پھر بھی بہتر ہیں اب وہ یہ جو دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں شازد یہ نا ذمہ داری نہیں لیتے جیسے سکول جا رہے ہیں تو اپنے نا لا پروائی ہیں بڑے والے جو ہیں ٹیئر کرتے ہیں ان کے پیچھے لگ رہتے ہیں جلدی کرو دیر ہو رہی ہے تو ایک دوسرے نا عجیب ان لوگ میں لڑائی چڑچڑا پان ہے میں نا اپنے ان دونوں بچوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہوں میں کچھ کہوں آپ سے جی 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 ایک تو اسلام علیکم اچھا دیکھیں ایک تو جو بیچ کا جو بچہ ہوتا اسے کہتے ہیں سینویچ یہ اوپر اور نیچے والے بچے کے درمیان سینویچ ہو جاتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسے توجہ ملی جب وہ پیدا ہوا اور وہ چھوٹا تھا اسے توجہ ملی اس کے بعد ایک پیدا ہو گیا اب توجہ اس کی طرف چلی گئی تو اس کی وجہ سے ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ سینویچ ہو جاتا ہے بیچ میں اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب اویرنیس اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں ان چیزوں کو ونہا پہلے ماں باپ مارتے تھے زبردستی کرتے تھے زدی بولتے تھے بچے کو زدی کہتے تھے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچہ جو بار بار چیزیں کر رہا ہے وہ بیسیکلی اٹینشن چاہ رہا آپ کی توجہ چاہ رہا ہے آپ اس کال کا جواب اون ایر دے دو چلو میں اون ایر لے لوں ہی لیکن ایک اور بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ میں اس بچے کے بطالق میں چلو میں کال کی ڈراب بہت پریشان ہوتے ہیں ماباب کیونکہ بہت بچوں کے بیہیوئر ایسے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی نہیں آتے ہیں اچھا پیرنٹنگ سکل بھی ایک سبجیکٹ ہے ایک سبجیکٹ ہے اب ظاہر ہے ہم ماباب تو بن جاتے ہیں مگر ہم نے کسی سکول کسی یونیورسٹی پہ سیکھا نہیں کہ پیرنٹنگ سکل کیا ہوتی ہے پچوں کو پالا کیسے جاتا ہے جو ہمارے والے دن ہمیں کیا ہم اسی کے ساتھ آگے فالو کرتے ہیں بہرحال ان کو ایک تو میں مشورہ دوں گا کہ چائل سائیکولوجسٹ کے پاس جا کے اس بچے کو ساتھ لے جائے کہ اب آگے جا کے مجھے بیہیوئر پرابلم شروع نظر آ رہے ہیں کہ شروع ہو جائیں گے اگریشن آئے گا اینگر آئے گا الوفنس آ جائے گی لوگوں سے کٹے گا اور پھر انٹائی سوشل ہو جائے گا پھر کہیں جا کے یہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا نہ ہو جائے اور ایون ایسے بچے ڈرگز میں بھی آ جاتے ہیں وائلنس میں آ جاتے ہیں گینگز میں چلے جاتے ہیں اس کے پاس پہلے بچے کو لے جائیں ایک اسیسمنٹ کرا لے اس کی بہیوئر اسیسمنٹ ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے سائیکائٹرس کو دکھا لے کسی اچھے مائرے نفسیات کو دکھا لے اور یہ چیز میں بتا دوں اور ہمیں بتانی چاہیے بیٹا آپ بھی بتاؤ کہ جو شخص سائیکائٹرس کے پاس جاتا ہے وہ دیوانہ نہیں ہوتا وہ پاگل نہیں ہوتا ہم سب انسان کو کبھی نہ کبھی کسی سہارے کی کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح بھوک لگتی ہے آپ کو کھانا چاہیے پیاس لگتی ہے پانی چاہیے اسی طرح بعض دفعہ آپ کو رہنمائی چاہیے تو ڈاکٹرز آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ایون چاہیے وہ سائیکائٹرس ہو کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو کوئی بھی ہو ہمارے ساتھ رمشا ہے کراچی سے اسلام علیکم کیسی ہے رمشا آجا میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے اللہ کا شکر آپ نے مجھے پہچان بھی ہوگا رمشا اسلام علیکم اس نے شکایت دیا اور اس کے پرشن کا انصار بھی دیا جی 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 میں نے دیا نہیں نہیں ابھی رہ گیا وہ کام پورا ہوا میں اسی کا ویٹ کری تھی ایس ڈاکٹر ہوں آپ نے ایمیل کریں میں نے آپ کو ایمیل کی کرتا ہے ایک رکویسٹ یہ ہے رمشا کہ مجھے ایک تو تھا کہ فیشل ایکسپیشن فیشل ایکسپیشن ہلا دیدی ہاں نہیں وہ کہا پورا ہوا پورا نہیں پورا نہیں حلی رمشا دیکھو پروگرام میں اس کو بات کرتا ہوں اچھا اور ایک وہ تھی وہ کونسٹریشن کونسٹریشن وہ تو میں نے بتایا تھا کہ جب انسان غصہ میں ہوتا ہے تو جو اوبجیکٹ جس کی وجہ سے اس کو غصہ آیا ہے یا سامنے جو شخص ہے اس پہ اتنا کانسنٹرین کر لیتا ہے کہ اتراف کی ساری چیزیں ڈسپیئر ہو جاتی ہیں جس طرح محبت میں ہوتا ہے لیکن پھر اس کو ہم کریں کہ سے رائکہ رہی ہے first of all there is no pill you have to learn we are talking about management of anger تو میں بتا رہا ہوں سنتے جاؤ okay okay take care رمشان thank you for calling bye bye اگر آپ ہائپر ہیں اگر آپ کو کوئی بائی لوجیکل یا فیزیو لوجیکل پرابلم ہے تو ڈیفینٹلی اس کے لیے دوائی ہوتی ہے مارے نفسیات بھی نفسیاتی بیماری کے لیے بھی دوائی ہوتی ہے اچھا غصہ جو ہے اسے بیسیکلی ہم نفسیاتی بیماری نہیں سمجھتے جبکہ روحانی سکول آف تھوٹ میں غصے کو کلپ کی بیماری کہا جاتا ہے یعنی روحانی بیماری کہا جاتا ہے غصے کو روحانی بیماری کہا جاتا ہے اچھا اب لوگ سمجھتے ہیں غصہ ہے تو ہے میرے والد بھی غصہ کرتے تھے میرے چاچے بھی غصہ کرتے تھے غصہ دکھانا یا اظہار کرنا signifies a weak personality اب اس کی وجہ بتاتا ہوں پہلے تو سمجھ لیں کہ آج مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ غصے ہم کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غزہ ہے تو غصے کی غزہ کیا ہے انٹریسنگ قوشن very انٹریسنگ قوشن غصے ہی غزہ کیا ہے تو میں اس کے سوال کے جواب کے ساتھ لنک کر دوں پہلی چیز جو غصے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ آئینس ہوتی ہے یا identification with the eye ایگو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری اپنی سب کی ایک ذاتی دنیا ہے صحیح یہ میری مرضی یہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا right wrong ہماری اپنی ایک دنیا ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اس دنیا میں ہم کچھ مشورے تو آنے دیتے ہیں داخل ہونے دیتے ہیں سب کچھ نہیں آرہا آخر ہونے دیتے ہیں ماجبین کی کال ہے اسلام علیکم اسلام علیکم و علیکم السلام کیسی ہے ماجبین آجاب بالکل ٹھیکو میں ڈاکس آپ سے ایک چاہی ڈسکس کرنا چاہتی میرا بیٹا جو ہے ذہن وہ اس وقت سیون یئر کا ہے ہیمو فیلیاک ہے وہ بچہ ہیمو فیلیاک کا پیشنٹ ہے پہلے یہ بچہ بہت اٹینٹیولی ہار چیز کو جو تھا وہ مینج کرتا تھا بہت ہی زیادہ لیکن اب مسلسل دو تین مہینے سے ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بہت ہی کیر لیس ہوتا جا رہا ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ میں اس کی کھانے پینے میں اور اس کی دیگر ایکٹیوٹیز میں مجھے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پرابلمز فیز کرنی پڑ رہی ہیں تو پلیز میں ڈاکس آپ سے ہیلپ لینا چاہوں گی کہ میں اس کو کس طرح ٹھل کروں کیونکہ یہ میرے لیے بہت ہی بڑا پرابلمز کا جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آپ کے بھی کوشن کانسل دیتے ہیں ہم ایک ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اس پروگرام کو دکھنے میں بڑا مزا آ رہا ہے آپ کے بڑے سارے کوشنز ہیں اور آپ کے اس مزے کے ساتھ میں چھوٹی سا بریک لیتے ہیں اور چھوٹی سی بریک سے واپس آگے ہم آپ کے سارے کوشنز کانسل دیتے ہیں so keep watching and stay tuned ہاں جی welcome back to ڈاکٹر مویز لاؤنج اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں السلام علیکم شمیل کیسے ہیں آپ علیکم سلام جی میں ٹھیک ہوں بٹ میرے ساتھ ایک یہ پروبلم ہے تھوڑا سا مجھے اپنا بیس بتانا ہوگا یہ میری جنگیج سے ہے کہ مجھے میری ماں سے ایک پیار چھپا ہوا ہے اس کو دھوندھون کے میں ابھی 42 کی ہو چکی ہوں مگر وہ پوائنٹ نہیں آٹا ہے مجھے پوری عمر یہی احساس ہوتا تھا کہ ان کا پیار میری دوسری چھوٹی بہنوں سے بہت زیادہ ہے اب جب دونوں بہنوں کی شادی ہوئی پھر سے میں ماں کو ویسے چپ کی مگر پھر بھی اس پیار کی کمی نظر آ رہی ہے اور دوسری بات میرے اندر ایک اور انکریز ہو گئی ہے کہ میرے پاس جیسے میرے پاس ابھی کچھ انڈیا سے مہمان آئے ہوئے ہیں جب وہ انڈیا میں ہوتے تھے میں ان سے فون پہ اتنا ہس کے بات کرتی تھی جیسے وہ ہمارے گھر آئے ہوئے تو مجھے ایک ہیٹو اندر سے ہی اندر وہ مجھے اچھے نہیں لگ رہے ہیں مجھے بس وہ جھوٹے لگ رہے ہیں لگ رہا ہے کہ ان کو کچھ بھی سچ بولنا نہیں آتا اب دنیا میں تقریباً میں حساب لگا رہی ہوں جس کو بھی دور دور سوچ رہی ہوں سب جھوٹے ہیں کوئی بھی صحیح انسان نہیں ہے تو مجھے یہی دکھ ہوتا ہے اچھا مجھے کینسر بھی ہو گیا تھا کینسر کے بعد کچھ بین بلیڈنگ وغیرہ سب ہو گئی اس سے کچھ میری بین میڈیسن بھی سٹارٹ ہو گئی پر اگر از ایک ڈاکٹر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ میری جو ٹریٹمنٹ ہے یہ میری بلکل چھوٹی عمر سے بھی یہی تھا میں دور سے محبت کر سکتی ہوں پر جیسے آپ میرے قریب آ جائیں گے مجھے ایسے پوائنٹ نظر آتے ہیں کہ بس میں ان سے دور ہونا چروع کر دیتی ہوں اچھا بہن ابھی آپ کی طبیت کیسی ہے ابھی آپ کی طبیت بہتر ہے پہلے سے میرا بلکل سب صحیح ہے میری کینسر ٹریٹمنٹ پوری ہو چکی اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے میں بلکل موف کر سکتی ہوں سب کچھ کر سکتی ہوں اللہ کا شکر ہے بٹ میرے ورڈز چلے گئے میں نے ایمے کیا تھا میری ایجوکیشن سلو ہو گئی بہت تھرڈ لائن تک میریٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد بہت سلو ہو جاتی ہے تو بہت سارے نیگیٹیوٹیز ہیں بٹ آئیم تھینک فول آف اللہ بٹ میں ہیومن لف سے بہت دور ہو گئی ہوں ہم آپ کے انسر دینے کی پروگرام میں کوشش کرتے ہیں لیکن اپنا نمبر بھی آپ کنٹرول میں چھوڑ دیجے گا جی آپ سے بعد لے بھی کانٹک کریں جی بابا بعض درہا اسی ایسی کانیہ ہم تو روز سنتے بیٹا اسی ایسی کانیہ سنتے اب یہاں پہ جو اشیو ہو رہا ہے کہ لوگ جب تک دور ہوتے ہیں فیزیکل کانٹک نہیں ہوتا تو ایکسپیکٹیشن ڈیولپ نہیں ہوتی فیزیکل کانٹک نہیں ہوتی when people come close to her اس کی ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہوتی ہے she doesn't want to ڈیولپ دوز ایکسپیکٹیشن اسی وجہ سے وہ اس کے ان لوگوں میں برائیاں دیکھتی ہیں اور خود اپنے آپ کو ان سے دور کرتی ہے is it because of fear of fear of the expectations to be not fulfilled not to be fulfilled کیونکہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ہوا اور آپ اس کو ریگریٹ بھی ہے کہ وہ مطلب مدر چلی گی تو ریگریٹ ہے اور ایک انٹریسٹنگ چیز اس کے اندر یہ ہے جو ہمیں یاد ہے کہ بہت پرانے یوک کے اندر یہ چیز بتایا کرتے تھے میرے تیچر نے بھی مجھے ایک بتایا تھا کہ کینسر کی definitely there are lot of reasons genetic ہے بہت ساری reasons one of the reasons that people used to talk about وہ کہتے تھے کہ کینسر is caused by friction فکشن کہتے ہیں جب دو چیزیں آپس میں رگڑی جائے تو فکشن پیدا ہوتا ہے تو انٹرنل کانفلک میں میں ہی کمپلیٹ کر لو انٹرنل کانفلک جب ہوگا تو فکشن پیدا ہوگا because of the انٹرنل کانفلک فکشن پیدا ہو جس کی آتھا ان کو cancer cause ہوا it can be caused by cancer can be caused by cancer اور اس کے ان کا اور بھی ڈیٹیل میں ہم جواب دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم بیٹا جی جی اللہ کا کرا جی کہیے بیٹا مجھے ڈاکٹر صاحب سے کچھ معلوم کرنا ہے بات کنے ڈاکٹر مجھے دلیا جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم والیکم السلام ڈاکٹر صاحب میرے بڑا بیٹا ہے ارسلان اور چھوٹی بیٹی ہے وہ آپس میں بہت بہت لڑتے ہیں اور ان کی وجہ کچھ میری غلطی بھی ہے کیونکہ بچپن میں کچھ گریلی ماحول کی وجہ سے میں بہت غصہ کرتا تھا اور اس وجہ سے شاید زندگی میں نے ابھی بہت 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 بڑا نفثان بھی اٹھایا ہے شاید میں بھی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کس طرح اپنے غصے کو کنٹرول کروں اور اپنے بچوں کو اچھا دونوں کو اس طرح سمجھاتا ہوں جسے بڑا بھائیے کہ بیٹا چھوٹی بہینے اگر یہ کچھ غلطی بھی کرتی ہے تو آپ کا کام اس کو نظرانداز کرنا اور بیٹی کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا یہ آپ کا بڑا بھائی باپ کی جگہ ہے کل میں نہیں ہوں گا یہ آپ کا میکہ بھی ہوگا پیکہ بھی ہوگا باپ کی جگہ ہوگا لیکن وہ دونوں پھر بھی اپنی بات پر لڑتے ہیں اور چھوٹا بیٹا جو میرا حماد ہے ماشاءاللہ وہ وہ پہتے رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے مجھے یہ بھی بتائیے گا اکر میں ایڈریس تاکہ میں مل سکو کیونکہ بہت ہمارا گھر جو اس معاملے میں ڈسٹراب ہے آپ کو ایڈریس وغیرہ تو کنٹرول روم سے لے لی جائے گا کنٹرول روم سے لے لی جائے گا کنٹرول روم سے لے لی جائے گا اپنا نمبر چھوڑ دیجئے گا ہم آپ سے کانٹیک کریں گے ہم آپ سے کانٹیک کریں باقی جتنا بہت ہم آپ سے بہت ہمارا گھرہ بہت ہمارا گھرہ بہت ہمارا گھرہ بہت ہمارا گھرہ اصل میں یہاں پہ ایک